عوض نامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں کے طور پر آج اپنے نام واپس لے لئے ہیں اب ایمیلے کوٹے کے دو عہدوں کے لئے دو امیدواری باقی ہیں اس سے قبل سنی وفورڈ انتخابات میں ایمیلے کوٹے کی دو نشکتوں کے لئے چار کاغذات نامزدگی بھرے گئے تھے اب ان دونوں کے نام واپس لینے کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوگا سینر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کے حالیہ جمہ دورے اور وزیر آزم سے منصوب بیان نے جمہو کشمی کانگریس میں غور یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے بیان کے فوراں بعد جمہو کشمی جورک کانگریس کے کارکنان نے دو ماہر کو جمہو میں ایک احتجازی مظاہرہ کیا مظاہری نے الزام آج کیا ہے کہ غلام نبی آزاد پارٹی کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد اور گروپ 23 کے لیڈران کے بیانات پارٹی کے بنجادی اصولوں کے خلاف ہیں وہی کانگریس کے ایک اور گروپ میں غلام نبی آزاد کی حمایت میں بھی ایک پرغام کا انقاض کیا اس دوران پارٹی لیڈران نے آزاد کی مخالفت کرنے والے گروپ کو تنقیب کا نشانہ بنایا جس سے صاف یاہی ہو گیا کہ جمہو کشمی کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے وزید آگر مرن موڈی نے آج ویڈیو کانفرز کے ذریعے محکمہ براہ سنات اور بندل اقوامی تجارت اور نیتی آئیو کے ذریعے منقضہ پیداوار سے منصر ترغیبات پی ال آئی اسکیم سے متعلق ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہا کہ پچھلے چھے برسوں کے دوران میک انڈیا کی مختلف سطحوں پر حوصلہ افضائی کرنے کے لیے متعدد کانیاب کوششیں کی گئی ہیں انہوں نے منفیسٹرنگ کو فروغ دینے کے لیے رفتار اور پیمانے میں اضافہ کرنے پر ایک بڑی چھلاں لگانے کی ضرور پر زور دیا انہوں نے دنیا بر کی مثالوں کا حوالہ دیا جہاں ممالک نے اپنی منفیسٹرنگ کی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کیا ہے انہوں نے کہا کہ منفیسٹرنگ کی صلاحیتوں میں اضافہ سے ملک میں روزگار کے مواقعے میں بھی اضافہ ہوگا یکم فوری کے میامار میں منتقب حکومت کا تختہ الڑ کر قابل ہونے والے فوجی حکمرانوں کے خلاف شدید احتجاد مظاہرے کے آغاز سے اب تک کے سب سے پور تشدد دن میں پلس کی فائرنگ سے مزید آورتس مظاہرین ہلاک ہو گئے اینی شاہدین نے بتایا کہ پلس اور جواندہ نے معمولی تنبیہ کرتے ہوئے مظاہرین پر براہ راس اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی عالمی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اینی شاہدین اور میڈیا کا کہنا تھا کہ ریلی میں شریک آورتس افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ایک روز قبل ہی تحمل کا مطالبہ کرتے ہوئے بہران کے حل کے لیے تعاون کی پیشکش کی گئی تھی نیاک مواقع اقوام متحدہ میں میامار کے خضورتی ایلچی کرسٹن شیریز نے کہا کہ یکم فرولی سے بغاوت کے بعد آج کا دن سب سے خوریز دن تھا آج ایک ہی دن میں آورتس افراد ہلاک ہو گئے ہیں حج و زیارت کے خواہش مند حضرات کے لیے مہنڈی ٹورس اینڈ ٹریونس کا ایک اشتہار بھی یہاں موجود ہے جس کے مطابق حج کے لیے پانچ جولائی نو اگس یوم اشورہ کے موقع پر کربلا میں اور اربعین کے موقع پر کربلا جانے کے لیے انیس ستمبر کے تاریخ درج ہے مزید معلومات کے لیے www.mehendytours.com یا 9819394814 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے مرادابات مہچے شیعہ علی مدین مدانہ قلب جواد نے میجے کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سات مارچ کو سنی وقبورٹ کا الیکشن ہو رہا ہے لیکن شیعہ وقبورٹ کا الیکشن نہیں ہو رہا ہے معلوم نہیں کیا رکاوٹ ہے اور کون رکاوٹ بنا ہوا ہے مدانہ قلب جواد نے بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دی تھی کہ شیعہ وقبورٹ کا الیکشن کرائے جائے لیکن ہماری درخواست یہ کہہ کر خارج کر دی گئی کہ ابھی سی بی آئی جہاں چل رہی ہے ان آئی او اس بورٹ کے ذریعے مدارس میں بھگوت گیتا اور مہابارت پڑھا جانے کی بابت جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں جدید تعلیم دی جائے یہ ٹھیک ہے مدارس میں بھگوت گیتا اور مہابارت پڑھا جائے تو درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایسے تو پتاسوں مذہب ہیں جو جس مذہب کا ہے ان کے مدارس میں وہی تعلیم دی جانا چاہیے جس کی آج ضرورت ہے ایسے تو کل کو بورٹ کہنے لگے کہ آر ایسے کے اسکولز میں قرآن صحیح پڑھا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے ملک بھر میں لانگ ڈاؤن کے دوران لکھنو میں کرائی گئے مجلسوں کے دوران ہوئے مقدموں پر انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہم زمانت نہیں کرائیں گے اگر امام بارگاہ میں مجلس کرانا جرم ہے تو ہم جیل جانے کو بھی تیار ہیں انٹیگرل یونیورسٹی لکھنو نے پروفیسر جاوید مسرورت کو اپنے نئے وائس چانسرر کی حیثت سے خوش آمدیت کہا انٹیگرل یونیورسٹی تعلیمی میدان میں لکھنو کی ایک اندہ اور عالی تعلیمی حیثت کی حامل یونیورسٹیوں میں شمال ہوتی ہے پروفیسر جاوید مسرورت اس سے قبل بحیثت وائس چانسرر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری جمہو کشمیر دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس تک اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں انہیں عالمی تدریسی و تجرباتی تعلیم پر دسترت حاصل ہے وہ دو سو سے زیادہ بین الاقوامی اشاعتوں کے ساتھ ایک عالمی شہرت جافتہ محقق بھی ہیں اور سو سے زیادہ بین الاقوامی اور قومی سائنسی کانفرنسز میں مقامیں پیش کر چکے ہیں کن سعودی یونیورسٹی ریاض میں ڈی این اے ریسٹ چیئر کے چیئر پروفیسر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے علیگر مسلم یونیورسٹی میں ڈین فیکلٹی آف ذرائی سائنسز رجسٹار اور افیشٹنگ وائس چانسلر اے ایم یو علیگر کی حیصت سے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں نئے وائس چانسلر کی تقروری سے طلبہ اور اسادزہ کے دمیان تعلیم کے ترین نیا جوش اور جذبہ نظر آ رہا ہے اور کیمپس کے ماحول میں زندگی کی ایک نئی اور خوشگوار لہر محسوس کی جا رہی ہے اس سے یقینا انٹیگل یونیورسٹی کی کامیابی کے لیے نئی راہیں ہموار ہوں گی اور طلبہ کے روشن مستقبل کی بھی توقع ہے قدیم نظر امام جعفر صادق علیہ السلام جو آفتار مرسیخانی سید حیدر نواب جعفری کی قیامگاہ پر ہوا کرتی تھی اس مطلبہ حیدر نواب جعفری کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ملتبی کر دی گئی ہے اور ازامہ کو حیدر نواب جعفری نے فون پر بتایا کہ چونکہ اس مطلبہ وہ علیل ہیں اس لیے ان کی رہائجگاہ پر ہونے والی قدیم نظر امام جعفر صادق اس مطلبہ نہیں ہوگی انہوں نے مشید بتایا کہ نظر امام اس مطلبہ زہران خانے میں منتقل کر دی گئی ہے تاکہ نظر کے فیض سے محرومی نہ رہ جائے ایڈوکیٹ پر دلکمان نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کا ملک کی آزادی تحریک میں کوئی رول نہیں رہا بلکہ وہ انگریزی حکومت کے ساتھ تھے بھاجپا اور آر ایس ایس صرف ایک ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کہ ملک میں امبیٹکر کے آئین کو ہٹا کر منو اسمی کی نافذ ہو اس لیے سماج میں ہندو مسلم اتحاد کو کمزور کرنا ضروری ہے لیکن اب عوام بیدار ہو گئی ہے لہذا وہ کسی کے بہتاوے میں نہیں آنے والے قابل ذکر ہے کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت لاکڈاؤن کے دوران جب لوگوں پر ایس آئی آر دج کی گئی تھی انہیں اب واپس لینے کا اعلان کیا ہے اس پر ایڈوکیٹ پردی کمان نے بتایا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ عدالت سے باعزت بری ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی خلاف پلس کوئی ثبوت پیش نہیں کر پائی اس پر سرکار کا کوئی رول نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے انڈونیشیا اور بھارت کے اٹھارہ جماعتی عدالت سے بری ہو چکے ہیں اب جلدیت ہائی لینڈ افغانستان انگلینڈ بگلدیش اور ملیشیا کے جماعت سے وابستہ افراد بھی باعزت بری ہو جائیں گے اتر پتہ پر لکھنو یونیورسٹی کے شعب عربی کے پروفیسر آیاز احمد اسلاحی لکھنو یونیورسٹی ٹیچر ایس اوسیسن کے صدر نے میڈیا اہلکاروں سے بات چیر کے دوران کہا کہ حکومت عربی فارسی زبان کی اہمت نہیں سمجھتی تب ہی یوپی پی ایس سی سے دونوں زبانوں کو ہٹا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار ایک طرف کہتی ہے کہ مسلم سمجھ تعلیم کے شعبے میں نمائیہ کردار ادا کرے وہی دوسری جانب ریاست کے سب سے بڑے انتہان سے عربی اور فارسی زبان کو ہٹا کر ہزاروں طلبہ کے خوابوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے اس سے پہلے طلبہ عربی فارسی سے انتہان میں کامیابی حاصل کرتے تھے لیکن اب ان سے یہ موقع ہی چھین لیا گیا ہے اب ادامہ کے جہانوہ سفر شاہ ریپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواہ زریف نے اپنے ٹوٹے پیش میں لکھا ہے کہ جوہری معاہدہ پر دوبارہ باتچیت نہیں کیا سکتی جواہ زریف نے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے امیدوار وینڈی شرمین کے اس دعوے کے جواب میں لکھا ہے کہ دو ہزار اکیس میں خطے کی صورتحال بدل گئی تھی اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ پر باتچیت نئی شرائط کی روشنی میں ہونی چاہیے ایران کے وزیر خارجہ نے انیس سو پیتالیس کے مقابلے میں دو ہزار اکیس میں بدلتے ہوئے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ آئیے اقوام متحدہ کے منشور کو تبدیل کریں اور اس لیٹو پاورر کو جسے امریکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے ختم کریں واضح رہے کہ جوہری معاہدہ پر دو ہزار پندرہ میں ایران اور دیگر پانچ ممالک اور جرمنی نے دستخط کیے اور جنوری دو ہزار سولہ میں اس پر عمل درامت شروع ہوا لیکن امریکہ اس معاہدے سے یک ترخہ طور پر الگ ہو گیا پاکستان کے سینیٹ انتخابات میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف ایوان بالا کے سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے لیکن اب بھی حکم اختلاف کی جماعتوں کے عراقین کی تعداد ایوان میں اس سے زیادہ ہے سینیٹ انتخابات کے حنکام آخری نتائج کے بعد اب سیاسی جماعتوں کے نظرے چیئرمن سینیٹ کے انتخاب پر مرکوز ہو گئی ہیں یوسف رضا گیرانی کی اسلام آباد سے کامیابی کے بعد تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چیئرمن سینیٹ کے انتخاب کے لیے بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سخت مقابلہ ہو گا سینیٹ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد حجب اختلاف نے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے ایوان سے اعتماد کا ووڈ حاصل کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے پیپل پارٹی میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے سینیٹ انتخابات کا بڑا مارکہ جیتر اپسٹ کرنے والے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیرانی کو چیئرمن سینیٹ کا انتخاب لڑنے کا اشاریہ دیا ہے فیس بک میں وارکس اپ کے ڈسکٹاپ وزیراعظم میں آواز اور ویڈیو کے فیچر بھی مطارف کرا دیئے ہیں کمپنی کے مطابق اب صارفین ڈسکٹاپ اسکرینوں کو پورٹیٹ اور لینڈسکیپ دونوں طریقوں سے محفوظ کارلز کے لیے استعمال کر سکیں گے بڑی اسکرینوں پر ان نئے فیچرز کو مطارف کرانے کے بعد وارکس اپ بھی ویڈیو کانفیس کی خدمات پہیا کرانے والی بڑی کمپنیوں زوم اور گوگل میٹ کے ہمپلہ آ جائے گی لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا فیس بک ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ ٹیلی مواصلات کے دنیا میں کوئی مسابقت بھی چاہتی ہے یا نہیں اس وقت وارکس اپ کو دنیا بھر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد استعمال کر رہی ہے وارکس اپ نے نئے سال کے شروعات میں ایک عرب چالیس کروڑ وائز کال اور ویڈیو کالیں ریکارڈ کی تھی برطانیہ کی اسلامی میٹیکل ایسوسیشن نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ رمضان مبارک میں کوویڈ ڈائنٹین کے ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسوسیشن نے ایک بیان میں اسلامی علماء کی رائے کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس وقت برطانیہ میں لگائی جانے والی ویکسین سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لئے لوگوں کو محض روزے کی بنا پر کوویڈ ڈائنٹین کے ویکسین لگوانے کا عمل مؤخر نہیں کرنا چاہیے اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر غیر خورا کے مقاصد کے لئے پٹھوں اور جوڑوں میں ویکسین کا انجیکشن لگایا جائے تو اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پوتا خواہ ٹیکے میں لگایا گیا ہے مواد دوران خون میں ہی شامل کیوں نہ ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس وقت کوویڈ ڈائنٹین کی ویکسین صرف پٹھوں ہی میں لگائی جا رہی ہے اس لئے اس سے روزہ کشا نہیں ہوتا یعنی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے کریں اور ای پیپر پر کلک کریں گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فورا اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لئے ہمارے وارس اپ نمبر 639-402-7918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ایک بار موقع ضرور دیں